جیتر کبھی بھی کسی بندے کو نکالتا نہیں ہے جو بہترین لگر ہے وہ کبھی بھی کسی بندے کو نکالے گا نہیں چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ صحیح ہو بلکہ وہ اس بندے کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا اور کوئی کمزور بھی ہے تو اس کو ساتھ لے کے چلے گا اکارگنگو ڈیئر نیٹس جس کی اس کو ضرورت ہے اگر اگر کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کرتا وہ بلکل پرہائی میں بھی کمزور ہے جو بہترین استاد ہے جو بہترین لگر ہے کبھی بھی اس بندے کو نکالے گا czy اس کو ساتھ لے کے چلے گا کہ میں نے اس کو ساتھ کیجئے دین میں بہترین لیگرشپ ہے ہی وہی کہ جو کسی بدنے کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے ساتھ لے کے کمزور ہے اس کو سامنے بٹھا کے پرہا رہا ہے اس کو بتا رہا ہے اس کو ساتھ سال لے کے چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں لیگرشپ میں آپ کو حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت عمر فروق نے اڈوانس سوچا ہوا تھا ان کی جو جذبی سامن کا جو انساق تھا وہی تھائی اس طرح نہ تھا کہ اگر کوئی بندہ انہوں نے ایڈوانس اگر کوئی گورنر ہے اگر اس سے وہ گلتی ہوتی تو انہوں نے ان کی جگہ بھی بندہ نہیں اس کو ساتھ لے کے چاہتے ہیں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کے پاس آکے بیٹھتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ آپ ان کو پیار سے گل کرتے ہیں آپ ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں اگر آپ ان سے نفرت کریں گے اگر ان کی گلچے کو معاف نہیں کریں گے یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہی ہے تو اس لیے جب کمزور بھی ہوتا ہے اس کو اپنے پیار سے گل کیا اپنے پیار سے لے کے جانا کریں کیونکہ جو بہترین جو ہوتا ہے نا استاد وہ یہی ہے کہ وہ اپنے تعالیٰ علم کو ساتھ لے کے چلتا ہے کمزور بھی ہے اس کو بھی اتنی ہی عزت دیتا ہے بس یہ ہے کہ اس کے اوپر دیخان زیادہ کرتا ہے اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے اس کو کہتے ہیں لیگلشپ لیگلشپ is very important for best culture ایک استاد کے لیے اپنے طالب علم کے لیے محبت دھائی اہم ہے اس کو اتنی ہی محبت دے جتنی اس کو چاہیے